بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا ہے وہ پیمنٹ کا ہوتا ہے آپ کوئی چیز خریدیں گے ہمیں پیمنٹ کرنا پڑے گی آپ کوئی چیز بیچیں گے ہمیں پیمنٹ لینا پڑے گی تو دونوں صورتوں میں پیمنٹ کا الیمنٹ بنیادی کردار ادا کرتا ہے اب ہم جب کوئی چیز خریدتے بیچتے ہیں تو ہمارے پاس پیمنٹ کے دو طریقے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ہاتھ کی ہاتھ آن دا سپورٹ پے کر دیتے ہیں چیز خرید لی پے کر دیا جھگڑا ختم ہو گیا اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پیمنٹ کو ایک دن کے لیے دو دن کے لیے چار دن کے لیے ڈیلے کر دیتے ہیں اگر ہم ہاتھ کی ہاتھ اسی جگہ پر وہیں موجود کھڑے کھڑے پیمنٹ کر دیتے ہیں تو یہ تو کیش پیمنٹ ہو گئی اس کا تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کیش پیمنٹ کی بجائے ادھار کر دیتے ہیں یقیناً جب آپ ادھار کرتے ہیں وہ ادھار ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے ایک سال کا بھی ہو سکتا ہے مدد کچھ بھی ہو سکتی ہے تو جو ادھار ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ زمانت ہے جب آپ کوئی چیز ادھار پر دیتی ہیں تو اس ادھار کے پیسے دینے کیلئے ہمیں کوئی نہ کوئی زمانتی ڈاکومنٹ پیش کرنا پڑتا ہے ہمیں کوئی نہ کوئی پروف لکھ کر ضرور دینا پڑتا ہے کہ ہم آپ کو فلا وقت میں یہ پیمنٹ کر دیں گے تو کیش کے علاوہ جو بھی ڈاکومنٹ آپ کیش کی جگہ پر ادھار کی وجہ سے پیش کرتے ہیں وہ سارے کے سارے ڈاکومنٹس نیگوشیابلز کہلاتے ہیں کریڈٹ انسٹرومنٹس کہلاتے ہیں مثال کے طور پر میں ایک موبائل خریدتا ہوں اس کے بدلے میں اگر میں موبائل کے بدلے میں کوئی ڈاکومنٹ اس سے شخص کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور وہ ڈاکومنٹ اسے قبول کر لیتا ہے وہ اور اگلے دن ایک مہینے کے بعد میں پیمنٹ کر دیتا ہوں اور اپنا وہ قیمتی ڈاکومنٹ واپس لے لیتا ہوں تو یہ ڈاکومنٹ دراصل کریڈٹ انسٹرومنٹ کی ایک شیپ ہے تو ہماری جتنی بھی تجارت ہے اس میں کریڈٹ کے طور پر ادھار کے لیندین میں جتنے بھی ڈاکومنٹس استعمال ہوتے ہیں وہ سارے ڈاکومنٹس کریڈٹ انسٹرومنٹس کہہ لاتے ہیں وہ کون کون سے ہیں نمبر وان چیک نمبر دو مبادلاتی بل نمبر تین وعدہ نامہ اور عام طور پر لوگ اعتباری خط کو اس میں شامل نہیں کرتے دراصل اعتباری خط بھی اسی کی ایک شیپ ہے تو چیک کیا ہے بینکوں میں جب آپ پیسہ ادھار لیندین کے لیے وعدہ کرتے ہیں تو کیش دینے کی بجائے آپ سامنے والی پارٹی کو ایک چیک پیش کر دیتے ہیں وہ چیک جا کے بینک میں کیش ہو جاتا ہے تو ہمارا چیک پہلا کریڈیبل کریڈٹ انسٹرومنٹس کہہ لاتا ہے تو یہ ایک ایسا کریڈٹ انسٹرومنٹ ہے جس پر ہم کیش کے بعد سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں یہ ایک اس پر جو ڈیٹ دی ہوئی ہے اس پر جو ڈیٹ لکھی ہوئی ہے اس ڈیٹ کو جا کے آپ کیش رسیب کر لیتے ہیں تو کیش کے علاوہ ہم کسی شخص سے بھی چیک لے کر بھی لیندین کر لیتے ہیں یوں ہمارا چیک پہلا اعتباری آلہ ہے نمبر ٹو پہ ہے ہمارے پاس مبادلاتی بل دراصل جس کو ہم اردو میں ہنڈی بھی کہتے ہیں بل اف ایکس چین ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ لیندین کرنے کے لیے چیک کے بعد دوسرا بڑا ڈاکومنٹ جو استعمال کرتے ہیں وہ ہے مبادلاتی بل یہ دو فریقیں بہم مل کر بناتے ہیں ایک فریق اس کو بناتا ہے دوسرا فریق اس کو اکسپٹ کر لیتا ہے دراصل جو امپورٹر ہوتا ہے جو چیز کو خریدنے والا ہے وہ اس کو اکسپٹ کر رہا ہوتا ہے یہ وعدہ کر رہا ہوتا ہے اس پر لکھے ہوئی بات کا کہ اس پر لکھی ہوئی آمانٹ اس تاریخ کو جو اس پر لکھی ہوئی ہے میں پہ کر دوں گا تو یہ ہمارا دوسرا آلہ اعتبار ہے چیک کے بعد سب سے زیادہ بھروسہ اسی پر کیا جاتا ہے تیسے نمبر پر ہے پرو نوٹ یا پرو میزری نوٹ یا وعدہ نامہ یہ بھی دراصل ایک مبادلاتی بل ہی کیے قسم ہے ایک فریق دوسرے فریق سے متعلقہ پیسوں کے بارے میں متعلقہ پیمنٹ کے بارے میں اس ڈیٹ پر یا آن ڈیمانڈ وعدہ کر لیتا ہے اس کی پیمنٹ کا تو ایسی پیمنٹ جس میں یہ وعدہ کر لیا جائے اس کو ہم وعدہ نامہ یا پھر ہم لیٹر آف تو ایسے دکومنٹ کو ہم وعدہ نامہ پرو نوٹ یا پرو میزری نوٹ سے یاد کرتے ہیں چوتھا کریڈٹ انسٹرومنٹ جو ہے وہ ایتواری خط ہے لیٹر آف کریڈٹ دراصل یہ ایک بینک دوسرے بینک کو جاری کرتا ہے اور ایک بینک دوسرے بینک کو یہ جاری کر دیتا ہے اور وہ بینک اس متعلقہ شخص کو اس متعلقہ ٹائم پر وہ متعلقہ امار کیش پیمنٹ نہیں کرتے تو پھر ہمیں زمانت کی طور پر جو ڈاکومنٹ پیش کرنا پڑیں گے یا تو چیک پیش کرنا پڑے گا سامنے والی پارٹی کو جب بل آف ایکسچینج دینا پڑے گا یا پھر پرو نوٹ دینا پڑے گا یا پھر ایل سی کی صورت بھی ہو سکتی ہے نیسے عام طور پر ایل سی تجارت کے لئے استعمال نہیں ہوتی میں آپ نے سوڈنٹس کو بتا دوں عام طور پر تجارت کے لئے یہ تین چیزیں ہی استعمال ہوتی ہیں اور تین کو بھی اگر فرنکلی بات کی جائے تو یہ دو چیزیں جو ہیں وہ زیادہ استعمال ہوتی ہیں وعدہ نامہ بھی کم ہی استعمال ہوتا ہے جبکہ یہ دونوں چیزیں تجارت کے طور پر باقائدہ استعمال ہوتی ہے ایک ملک سے دوسرے ملک پیسہ بھیجنے کا جو سب سے سہل آسان اور مشہور طریقہ ہے وہ بل آف ایکسچینج یہی ہے بل آف ایکسچینج کے ذریعے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ ترسی لیزر بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں بیسے تو چیک کے ذریعے بھی ایسا ہو سکتا ہے تو سوڈنٹس یہ ہمارے جو چار ٹوپکس ہیں چیک ہے مبادلاتی بل ہے وعدہ نامہ ہے اور اعتباری خط ہے ان کو ایک ایک ویڈیو میں الگ الگ کنسلٹ کریں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ عزیز یہ بہت لمبے ٹوپنگ ہیں اس طرح سے تو ہم کسی ویڈیو میں چیک کو الگ سے پیش کریں گے مبادلاتی بل کو الگ سے پیش کریں گے وعدہ نامہ اور اعتباری خط کو الگ الگ ویڈیوز میں پیش کریں گے دیکھنا مت بھولیے گا امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو سے استفادہ کر رہے ہوں گے آپ پلیز ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کیا کریں شیئر کیا کریں لائک کیا کریں اپنے کومنٹس ہمیں ضرور بھیجا کریں آپ کی کوئی پرابلم ہے ایکنومکس کے بارے میں بینکنگ کے بارے میں تو ہم سے ضرور شیئر کریں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کے اس مسئلے کو حل کرنے کی تو سوڈنٹس اپنا خیال رکھے گا حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ بس اللہ